بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پوکردوی سجیب سجیب جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کوئی کمی نہیں اور پاکستان میں بہت سے ایسے سٹونٹر ہیں جنہوں نے بہت سے ریکارڈ بنائے اور دنیا میں پاکستان کا نام روشن کیا لیکن کچھ سٹونٹ ایسے بھی ہیں جن کو ایسی فیسیلیٹی پروائیڈ نہیں کی جاتی یا سپریڈ فارم نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے وہ اپنا ٹیلنٹ دنیا کے سامنے لاسکے تو ہم پاکستانی گورنمنٹ سے اپیل کرے گے کہ اس طرح کی فیسیلیٹی دی جائے تاکہ ہر سٹونٹ جو ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے آسانیہ پیدا ہو اور وہ پاکستان کا نام روشن کرے مگر کچھ لوگوں نے کچھ جو ہے سٹونٹ انہوں نے ایسی ہرڈرز اور ایسی مشکلات کے باوجود پاکستان کا نام روشن کیا اور دنیا میں بہت سے ریکارڈ بنائے ہم سب سے پہلے جن کی بات کرے گے وہ ہے ستارہ برو جگبر یہ اپنے نام کی طرح بلکہ چمکتا ہوا ستارہ ہے اور انہوں نے پاکستان میں بہت سے ریکارڈ بنائے ہیں اور پاکستان کا انہوں نے نام ہنچا کیا ہے سب سے پہلے جو ریکارڈ بنایا وہ ہے او لیول انہوں نے کمپلیٹ کیا جب ان کی عمر گیارہ سال کی تھی اور یہ ریکارڈ انہوں نے بہت ہی مشکل سبجیکٹس جس میں فیزکس کمیسٹری بائیولوجی میتھمیٹک ایڈ انگلیش حامل ہے اس میں انہوں نے او لیول کا امتیان پاس کر کے دنیا پہیران کیا اس کے بعد انہوں نے اور بہت سے ریکارڈ بنائے جس میں تیرہ سال کے عمر میں اے لیول کا امتیان پاس کیا اور نیو ریکارڈ بنایا اس کے بعد انہوں نے پندرہ سال کی عمر میں آئرز کا امتیان پاس کیا اور اس میں آئرز کے امتیان میں انہوں نے نائن میں سے نائن بیٹس حاصل کر کے دنیا پہیران کیا اور نیو ریکارڈ بنایا اس کے بعد سترہ سال کی عمر میں سیٹی فائڈ اینٹی منی جنورڈرنگ سپیشلیسٹ کا اگزام پاس کر کے ایک اور نیو ریکارڈ اپنے نام کیا ان کی جو سب سے اچھی بات جو مجھے پسند آئی ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب تک ایکشن نہیں لیتا جب تک وہ کامیاب نہیں ہوتا صرف سوچنے سے پلاننگ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک انسان ایکشن نہ لے سو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے جو ہے گولز کو اچیف کرنے کے لیے کوشش کرتے رہے اور اس کے لیے محنت بھی کرے اور دعا بھی کرے اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بہت ٹیلینٹیڈ بچہ ہے وہ انہوں نے دو لیل اٹھارہ میں ابھی پچھلے سال جو ہے انہوں نے آٹھ سال کی عمر میں او لیول کا امتیان پاس کر کے دنیا کو حیران کیا اور ایک نیو ریکارڈ بنایا سب سے کم عمر ترین سٹوڈنٹ ہونے کا جنہ نے او لیول پاس کیا ہے اور یہ ستارہ کے چھوٹے وحی ہے اور اللہ طرح ان دونوں کو کامیاب کرے اور ان کے لیے سانی پہاڑوں کی چھوٹیاں سر کرنے سے لے کر زمین کی تہہ میں چھپے خزانے جو ڈھونڈ لائے ایسا ہے پاکستان کا نوجوان یہاں کے بچے بچے نے دنیا میں بنائی علمی سطح پر اپنی پہچان چنیوک سے تعلق رکھنے والی گیارہ سالہ ستارہ اکبر اپنے نام کی طرح کامیابی کے آسمان پر ستاری کی طرح چمکیں صرف نو سال کی عمر میں ہی اس نننی پری نے کیمسٹری کے مضمور میں او لیول کا امتحان پاس کر کے بینالاقامی سطح پر بنایا ریکارڈ غیر معمولی صلاحیتوں کی حامل ستارہ کی کامیابیوں کا سلسلہ یہی نہیں تھما بلکہ حال ہی میں انگلیش میٹس فیزکس کیمسٹری اور بیالوجی میں او لیول پاس کر کے نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کیا ستارہ نے انٹرنیشنل انگلیش لینگوش ٹیسٹ سسٹم کے تحت نو میں سے سات بینڈ حاصل کیے جو بیرون امالک میں پوسٹ ریجویٹ لیول کی سطح پر داخلے کے لیے ضروری ہوتے ہیں ستارہ کے والد کا کہنا ہے کہ اسے پچپن میں ایک مقامی سکول سے اس لیے نکال دیا گیا تھا کہ وہ سوال بہت کرتی تھی جس ملک کی پہچان ہو ایسے بچے اور ایسے نوجوان انہیں کیا ہرا سکے گا کسی دشمنی کا توفان شکریہ اب ہم بات کرے گے آرفا کریم کی جو پاکستان کا ایک اور روشن ستارہ ہے انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سی اچیومنٹ حاصل کی اور پاکستان کا نام روشن کیا آئی ٹی کی فیلڈ میں خاص طور پر انہوں نے نو سال کی عمر میں تقریباً مایکروسوفٹ سیرٹیفائیڈ پروفیشنل کا سیرٹیفیکیرڈ حاصل کیا اور یہ آئی ٹی فیلڈ میں سب سے کم عمر تدین مایکروسوفٹ کو آئی ٹی انجینئر بن گی آہ اس ان کی قابلیت کو دیکھ کے بل گیٹس نے ان کو دعوت دی آہ امریکہ آنے کی دو دار پانچ جولائی دو دار پانچ میں یہ اپنے والد کے حملہ آہ امریکہ گئی اور پاکستان کا نام پر روشن کیا یہ پانچ ہزار سٹوڈنٹ میں سے یہ ایک سیلیکٹ ہوئی تھی جن کو امریکہ ملایا گیا تھا اور پاکستان سے صرف واحد تھی جو یہ گئی سی امریکہ پھر اس کے بعد انہوں نے اور بہت سی اچیومنٹ حاصل کی جس میں پھر انہوں نے دوبائی فلائنگ ٹرب میں انہوں نے جہاز اڑایا اور وہاں پہ جہاز اڑانے کا انہوں نے سائٹیفکیٹ بھی حاصل کیا پھر اس کے بعد ان کو پرائیڈ آف پرفارمس کا آوارڈ دیا گیا پاکستان کی طرف سے اور بہت سے ان کو آوارڈ سے نوازا گیا پھر اچانک ان کو دوزار گیارہ دسمبر دوزار گیارہ میں مرگی کا دورہ پڑا اور یہ بہت ہی سیریس حالت ان کی ہوگی اور باعث تین ان کو تقریباً قومے کی حالت میں یہ ایم ایس ہوسپیٹر لاہور میں ان کو ایڈمیٹ رہی اور پھر چودہ دولر بارک میں ان کی وفاد ہوئی اِنَّا لِلہِ وَاِنَّا الٰہِ رَاجِعُونَ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے اور ان کی کامیابیوں کو پاکستان کے لیے ہمیشہ روشن چراؤ کی طرح سامنے رکھے اور اسے سیکھنے کو ملے آئی ٹی فیلڈ میں خاص طور پر جو ہے اور جو کچھ بننا چاہتے ہیں وہ ان سے انسپائر ہو کے کچھ بننے کی انشاءالہ کوشش کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ کامیابی جائے گی اس کے علاوہ اور ایک اور جو ہے آئی ٹی فیلڈ میں ہمارے ہیٹن ٹیلنٹ ہے جو ابھی تک میڈیا کے سامنے نہیں آیا مگر انہوں نے بنیا میں بہت سے بڑھ ریکارڈ بنائے ہیں ان کا نام ہے افضال احمد عشان صاحب اب ہم بات کریں کہ افضال احمد عشان صاحب کی انہوں نے آئی ٹی فیلڈ میں بہت سے بڑھ ریکارڈ بنائے ہیں مگر میڈیا وارا نے ان کو اتنی قبریج نہیں دی اور ان کو پذیر آئی نہیں ملی مگر انہوں نے اپنے ریکارڈ نازہ نہیں شورے اور پاکستان کی ترقی کے لیے ہمیشہ وہ کام کرتے رہے ہیں اس سال جو ہے علی بابا جو ایک کامرس کی بہت بڑی کمپنی ہے انہوں نے افضال احمد صاحب کو کو موش ریلی ویبر پروفیشنل کے لیے نومنیٹ کیا ہے اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے اور یہ پاکستان کا اسی طرح نام اوپر کرتے رہے اور لوگ ان سے انسپائر ہو کے وہ بھی آئی ٹی فیلڈ میں بہت سی ترقی حاصل کرے اور بہت سے کامیابی حاصل کرے تاکہ پاکستان کا نام اس طرح اوپر ہوتا رہے اور ہم سب کو چاہیے کہ ہم پاکستان کے لیے کچھ نہ کچھ ایچیف کرتے رہے تاکہ پاکستان کا نام پاکستان دنیا کے نمبر ون کنٹری میں آجے اور پاکستان بہت رکھی کریں اس کے ساتھ ایک اور جو ہیڈن ڈیلیٹ ہے وہ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ پاکستان کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں مگر میں میڈیاں ان کو اتنا قبرش نہیں کرتا اور شاید آپ نے بھی ان کو پہلے نہیں دیکھا ہو مگر میں انشاءاللہ دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کرنے والی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرٹ عرفہ کریم دو فروری انیس سو پچانوے کو پنجاب کے شہر فیصل آباد کے ایک گاؤں چک چار جے بی رام دیوالی میں پیدا ہوئیں انہوں نے تین سال کی عمر میں سکول جانا شروع کیا عرفہ نے لاہور گریمر سکول سے اے لیولز کیا عرفہ کریم نے نو سال کی عمر میں مائکرو سوفٹ سیٹیفیکیٹ پرفیشنل کا امتحان پاس کر کے انفرمیشن ٹکنالوجی کی دنیا میں تہلکہ مچا دیا جس کے بعد مائکرو سوفٹ کمپنی کے مالک گل گیٹس نے عرفہ کو خصوصی طور پر مائکرو سوفٹ ہیڈکوارٹر بلا کر ان سے ملاقات کی عرفہ کا ایک اور کارنامہ اپنے گاؤں کے سکول میں کمپیوٹر لیب کا قیام بھی ہے وہ ایک بازوگ شائرہ اور اندہ پائلٹ بھی تھی دور کہیں تنہا ایک پرندہ تھا انگوشت بدندہ سوچتا تھا کہ یہ لوگ کیوں ہیں اتنے نادہ جانتے ہوئے بھی کہ جانا ہے اس کے پاس کیوں نہیں آتے یہ برے کاموں سے باز معلوم ہے ان کو یہ دنیا ہے فانی ختم ہونے والی ایک چھوٹی کہانی کوئی نہ جانے کب آخرت آ جائے پھر حضرت انسان کچھ بھی نہ کر پائے عرفہ کو فاطمہ جناہ گولڈ میڈن سلام پاکستان ایوارڈ اور حکومت پاکستان کی طرف سے حسن کار کردیتی کا صدارتی ایوارڈ بھی دیا گیا عرفہ کریم کو 22 دسمبر 2011 کو اچانک بیماری کے باعث سی ایم ایچہ سبتال لاہور منتقل کر دیا گیا جہاں وہ کئی روز کومے کی حالت میں رہی اس دوران بیل گیٹس نے عرفہ کے خصوصی علاج کے لیے ذاتی دلچسپی لیتے ہوئے ان کے والدین سے رابطہ کیا اور املیکی ڈاکٹرز کا ایک پینل بنایا جو ویڈیو لنک کے ذریعے پاکستانی ڈاکٹرز کو اپنے مشورے دیتا رہا عرفہ کریم 14 جنوری 2012 کی شب سولہ سال کی عمر میں اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملی کم عمر ترین آئی ٹی ایکسپرت نے صرف سولہ برس کی عمر پائی لیکن تاریخ میں وہ ہمیشہ زندہ رہیں گی ان کا نام ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جاتا رہے گا تعلیم کا دیا روشن کرنے کا عظم رکھنے والی عرفہ کریم پاکستان کو آئی ٹی حب بنانا چاہتی تھی انفرمیشن ٹکنالوجی کے ذریعے تعلیم کے شعبے میں انقلاب اور دہی علاقوں میں تعلیم کی روشنی پھیلانا عرفہ کریم کا خواب تھا حکومت پاکستان کی جانب سے لاہور کا آئی ٹی پارک اور کراچی آئی ٹی سینٹر عرفہ کریم کے نام سے منصوب کیا گیا ہے موسیقی 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 جیسا کہ ہم نے آپ سے پرومیس کیا تھا کہ ہم آپ کو پاکستان ایسی انفرمیشن دے گئے جس سے آپ کو جو میڈیا میں اتنی ڈسکسٹ نہیں ہوتی اور ایسا ٹیلیل آپ کے سامنے لائے گئے موسیقی 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 ویسے تو میں جب بولنگ بہت پسند ہے فری ٹائم میں کبھی کبھی کرکٹ بھی کھیل لاتا ہوں بک ریڈنگ بھی کر لیتا ہوں سیچنگ کرتا ہوں اپنی ڈلین کے بارے میں اپنی فیلڈ کے بارے میں تو ڈیفرنڈ ہے میری ایکٹیویٹیز ڈیفرنڈ ہو بیز ہیں تو آپ ملتا ہے آپ کتنا ٹائم لگاتے ہیں ایکسرسائز کرنے ہو دیری تو نہیں جب ٹائم ملتا ہے آدھا پورا گھٹا تھا اس کے بعد ہم نے کہیں دیکھا تھا کہ آپ کو جو ہے الامہ اکبال کے بہت بڑے فین ہے سو الامہ اکبال کے بارے میں ہمیں توڑا سکتا ہے کوئی ہمیں بھی شیئر سنا دے تو بہت آپ کے مرمانی ہوگی ویسے تو میں الامہ اکبال کے بہت بڑا فین ہوں نیشنل پوئٹ ہے کافی ریسپیکٹیبل ہے اس لئے ان پر دور بہت شیئر ہوگیا ریٹ کیے ہیں کافی جیسے کہ میں ایک شیئر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں خودی کو کل بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے پوچھیں پتا تیری رضا کیا ہے اسی طرح کہ ان کے کافی سارے شیئر ہیں ان کے شیئر پڑھنا کا کافی اچھی عادت ہے کافی اچھے شیئر پکتے ہیں وہ پاکستان کے نیشنل پوئٹ ہیں ہیلو ہیں ہمارے اس لئے سے ان کے شیئروں کے نیشنل پوئٹ ہیں اچھے ہیں اس کے بعد سر میں نے آپ کو میں نے دیکھا تھا کہ آپ پولیٹس میں بہت انٹرسٹ رکھتے ہیں تو آپ سے میرا ایک کوشٹن ہے اگر آپ اس کا جواب دینا چاہیے آپ مجھے بتائیں کہ عاصف زرداری نواز شریف اور عمتاو ساہر میں سب سے زیادہ کمسورت کون ہیں اور وہ بھی عمران کان کی نظر سے بتائیں یہ تو آپ نے مزاق مارا کوشٹن کر لیا عمران کان کی نظر میں تو سارے ہی بہت اچھے ہیں جس طرح کہ عاصف زرداری صاحب کی سمائل ان کے نظر میں بہت اچھی ہے نواز شریف صاحب کی ہیر سٹین تو ان کے لئے بہت زیادہ امیزنگ ہے بہت ہی زیادہ اچھا ہے پہ جس طرح عطا حسین کی آواز تو بہت ہی زیادہ سریلی ہے اسے درے تو آتیب اسلام کو بھی بیچھے چھوڑ دیا انہوں نے بہت ہی ریکارڈ دیا انہوں نے بہت ہی ریکارڈ دیا اس طرح پولیٹکس پہ تو یہ سب چھدہ رہتا ہے مجھے بھی تھوڑا بہت انٹرسٹ آئے مجھے کافی کچھ بتا ہے انہوں نے سب کے بارے میں تو مجھے کافی امالیس ہیں پولیٹکس کے بارے انہوں نے بہت انٹرسٹنگ جواب دیا ہے اس کا اور یہ دنیا پہلے کسی نے اس طرح کا جواب نہیں دیا ہوگا آپ سے ایسے مل کے بہت خوشی ہوئی اور نیو انپرمیشن ملی اچھا سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ سے ایک میرا پرسل سوالا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کبھی سٹوڈنٹ لائب میں کبھی فرینٹ وغیرہ کے ساتھ بانگ کیا ہو چھوٹی وغیرہ مطلب کی ہو اور ادھر سے آپ چلے گئے ہو کسی کچھ سیار کرنے یا کسی فنکشن پر اس طرح آپ بھی واقعہ ہو آپ کی نظر میں تو ہمارے ساتھ شیئر کریں زیادہ تو نہیں پر کالیج لائب میں ایک نفعہ میرے فرینٹس کے ساتھ مل کے ہم نے کیا تھا ہم اسلامباد گئے تھے فیسل ملزد ہو گئے تھے پھر سنٹوروہ پر گھوم گھومنیا گئے تھے پر تھوڑا نیٹ ہو گئے تھے پھر تھوڑا لیکی پتائی ہے کے ساتھ آخری ہم نے اس طرح کا سوچا نہیں کبھی ہم ایسا کریں اپنے لائب میں سیریز ہو کر اپنے شادی پر جھان دیا پس آگے کو جب اپنی خیلی کی کریں یعنی چیز میں آپ کی پتائی ہے گیا پتائی تو نہیں تھوڑا بہت سکتی ہوئی تھی ایک اور میرا سوال ہے کہ آپ کی شادی کب تک پہلے گی اس کے بارے میں تھوڑا ہوتا ہے یہ آپ نے تھوڑا زیادہ برسر کہلی ہے اس کے بارے میں مجھے ابھی کنفرم نہیں ہے کیونکہ ابھی میں نے اس طرح کچھ سوچا نہیں ہے مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر کوئی ہوتر مینجمنٹ کی فیلڈ یا اور جس میں اس کو انٹرہسٹ ہو وہ کس طرح اس میں صلح کر سکتا ہے اور کس طرح اس میں شاص به خاص صحی Silicon حاصل کر سکتا ہے کون رہے اللہ عنہ سورچس ہیں جس کی وجہ سے وہ انفرمےشن دے سکتا ہے یہ رہا ہمارے ناظرین کو بتائیں جی 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 پہلے آپ کی حص operational ایک ہوتل منیجمنٹ نہیں ہے ہوتل میں بہت ساری فیلڈز ہیں جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو اس فیلڈ میں آپ پہلے سرچ کریں اپنی فیلڈ کے بارے میں کچھ سیکھیں پھر آپ جا کے کسی اچھے سے انسیٹیوٹ میں امیشن لیں اس فیلڈ میں پڑھیں پھر کسی اچھے سے ہوتل میں انٹرنشیپ کریں تاکہ آپ کا ایکسپیئرنس بڑھے پھر ایسا 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 پردہ پردہ پھر آپ ایک اچھی جگہ میں اچھی پوشٹ پر جا سکتے ہیں کیونکہ مشکل تو کچھ بھی نہیں ہوتا کچھ بھی اچھیف کرنے کے لیے میند کرنے بڑھ لیا ہے اس سب اچھیف ہو جاتا ہے جس میں کچھ مشکل نہیں ہے سان ہے آبس اپنی فیلڈ میں کچھ میند کریں ایکسٹر ہارڈ ورک کریں شکر سر آپ کی انفرمیشن دینے کا اتنی آپ نے انفرمیشن ہمیں دی اور اپنی پرسنلائی کے بارے میں تھوڑے بہت ہم نے کوششن دیا آپ سے تو وہ اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکر بدا رہا ہے ہماری پوری ٹیم آپ کا شکر بدا رہا ہے تو اگر انشاءاللہ کوشش کرے گا کہ دوبارہ آپ کو مخاطر کیا جائے اور نئی انفرمیشن اور آپ سے حاصل کی جائے اور ہمارے ناظرین انشاءاللہ کچھ نہ کچھ انفرمیشن ملی ہوگی ان کو تو ملتے آگلے ہفتے دوبارہ نئے اپیسوڈ کے ساتھ تو ابھی کے لیے اللہ حافظ موسیقی موسیقی